موسیقی یا پھر کبھی اندھیرے میں سے دو چمکیلی پیلی آنکھوں نے آپ کو جھاکا ہے ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو چھوٹا سا ایک بار اجین میں میرے کشیویر میں ایک وقتی آیا تھا جو ڈاکٹر تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی مانسک ستیتی جو ہے وہ نارمل لوگوں سے صحیح ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے منٹلی سٹرونگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو ہماری بھے کے اوپر چرچہ ہونے لگی ہم لوگ بھے کے بارے میں بات کرنے لگے کہ لوگوں کو ڈر کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے تو ان ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آدمی کا دماغ جس کا کمزور ہوتا ہے بھے اسی کو لگتا ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا کہ دماغ کا بھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایکچل میں دماغ کی ایک سیچیشن ہوتی ہے جس کے اگارڈنگ اگر آپ کو کچھ سمجھایا جائے تو آپ کے وہ دماغ میں ستھر ہو جاتا ہے وہ دھارن کے لیے جس دن سادھنا کا انتیم دن تھا ان کی سادھنا شویر کا انتیم دن تھا اس دن جب ان لوگ سادھنا کر کے واپس آئے تو میں نے ان کو بولا کہ آج آپ لوگ سبھی آرام سے سوئیے گا ٹھیک ہے کیونکہ آج ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب کوئی بھوت پریت آتما آپ کے آس پاس میں آئے اور آپ لوگ اسے بات کرنے کی کوشش کریں تو اگلے دن جب صبح ہم لوگ سو کر کے اٹھے تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ گرو جی میرے کو ایسا لگا تھا کہ جیسے رات کو کوئی میرا گیٹ تھک تھک تھکا رہا ہے اور میں بہت ڈر گیا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کا ڈاکٹر صاحب دماغ تو سٹر آنگ ہے پھر آپ ڈر کیسے گئے جبکہ آپ کو تمہیں پہلے بتا رکھا تھا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے تو بولے کہ گرو جی میں بھی اس وقت کو سمجھ نہیں پارا کہ ایسا کیسے ہو گیا میں تو آج تک کسی بھی چیز سے ڈرہ نہیں ہوں میرے وہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا لیکن پھر بھی آج بتانی ہے ایسے کیسے ہو گیا تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں ان کو اور آپ سبھی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیون میں کئی بار ایسی پرستیاں بن جاتی ہیں جب پربل مانسک شکتی والا ویکتی بھی بھائی بھیت ہو جاتا ہے بھائی گرست ہو جاتا ہے اور میں نے اپنی ویڈیو میں کئی بار اس کے آدھیاتمیک کارن بتایا ہے کہ ویکتی کو سادھنا میں بھائی کیوں لگتا ہے یا پھر سادھنا ہی چھوڑ دیجئے اسے اپنے ساماننے جیون میں بھی کئی بار ایسی پرستیاں بن جاتی ہیں جو ویکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں رکھتا ایک سیچویشن ایسی آتی ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اب یہ ڈر ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو صحیح بھی ہوتا ہے پرنطو آج میں آپ کو اس بھائی کے ستانتک اور ویکتیانک کارن بتاؤں گا کہ یہ بھائی واسطہ اپتہ میں کیسے لگتا ہے کیوں لگتا ہے ہمارے شریعت کی کیا وستائیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں بھائی لگتا ہے اور کون کون سی ایسی پرستتیاں ہوتی ہیں جن میں ہمیں بھائی لگتا ہے ساتھ ہی آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سادنا کے سمیں اکثر ہماری ریڈ کے اڈی میں جو تیز جھنجھناہٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کا اپریشنے رہتا ہے کہ جب ہمیں سادنا کرتے ہیں تو اچانک سے ہمارے ریڈ کے اڈی میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت تیزی سے اوپر کی طرف چلی گئی تو نوربل لوگ پتہ کے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کنڈلینی جاگریت ہو رہی ہے جبکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جیسے کی ہم سبھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ کئی حصوں میں بٹا رہتا ہے کئی حصوں سے مل کر کے ایک برین بنتا ہے جیسے کی سیریبرم ہوا برین سٹرم ہوا میڈ برین ہوا میڈیولا و بلینگٹا ہوا یہ سارے جو ہیں یہ برین کے حصے ہیں یہ سبھی برین کے بھاگ ہیں یہ مستشکے کے بھاگ ہیں ہرمون ریلیس ہوتے ہیں باڈی میں وہ ہمارے دماغ کے آرڈرز پہ ہی ہوتے ہیں پر انتو جب ہمارا دماغ کسی جگہ ویست ہوتا ہے کسی کارے میں لگا ہوا ہے یا پھر ہم ایسا سمجھئے کہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں یا پھر ہم کوئی جاب کر رہے ہیں اس پرستطی میں بھی ہمارے شریر میں یہ سارے چینجز ہوتے رہتے ہیں ہرمون ریلیس ہوتے رہتے ہیں سارے کام ہوتے رہتے ہیں ان سبھی گتی ویدیوں کو نیانترت کرنے کا جو دائتو ہوتا ہے وہ میرو دنڈ کا ہوتا ہے یعنی ہماری ریڈ کے ہڈی ریڈ کے ہڈی کو ہندی میں میرو دنڈ کہا جاتا ہے اسے ایسے سمجھئے کہ یادی ہمارا مستش کے کمیشنر ہے تو جو ریڈ کے ہڈی ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہے جب کمیشنر کسی جگہ ویست ہوتا ہے کسی کام سے باہر چلا جاتا ہے تو جو دائتو ہوتے ہیں وہ اسسسٹنٹ کمیشنر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جب ہمارا دماغ کسی ان جگہ پر ویست ہوتا ہے اس سمجھے پر ہمارے شریر کی گتی ویدیوں کو نیانترت کرنے کا جو کارے ہوتا ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر کا ہوتا ہے اب اگر اسسسٹنٹ کمیشنر کو کارے کرنا ہے اس کو کوئی ایکشن لینا ہے تو بھلے کمیشنر ہونا ہو وہاں پر لیکن اسے وہ کمیشنر کو بتانا پڑے گا کوئی ایکشن لینے سے پہلے یا کوئی کارے کرنے سے پہلے ہمارے برین تک سندیش بھیجتی ہے سنگنل بھیجتی ہے ہمارے میریو دنڈ سے 32 نسے نکلتی ہیں جن میں سے 31 دائی طرف ہوتی ہیں اور 31 بائی طرف ہوتی ہیں جب ہم سادھنا کرتے ہیں اس سمجھے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمر سیدھی رکھئے اس کا کارن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا مستش کے جاپ میں ویست ہو تو آپ کے میریو دنڈ سے آپ کے شریر کو نینترد کرنے میں کوئی سمجھے نہ ہو جس سمجھے آپ جاپ کرتے ہو اس سمجھے آپ کا دماغ کئی کاریوں کو ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے جیسے کی منطر کو یاد کر کے اس کو جاپ کرنا مالا پہ دھیان دینے کی مالا کا سومی رو پار نہ ہو جائے مالا کی گنتی کرنا منطر کی گنتی کرنا اس پرکار کے ان کاریوں میں ہمارا مستش کا ویست ہو ہوتا ہے اس سمجھے ہمارے میریو دنڈ کی یہیں بھاسٹھنے سے ہمارے شریر کی گتی ویدیو کو نینترد کرتی ہیں جیسے کی ہارمون ریلیز کرنا ہوا یا مستشکوں کو سندے شادی بھیجنے ہوئے تو اس پرسطیتی میں میریو دنڈ نہیں ہمارے شریر کی ان سبھی گتی ویدیو کو نینترد کرتا ہے اب سرہ اس چیز کو ایسے سمجھئے آپ جاپ کر رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں میں جاپ کر رہا ہوں لائٹ جل رہی ہے دیپک جل رہا ہے اور وہاں پر اچانک سے لائٹ بند ہو جاتی ہے یا پھر کوئی عجیب طریقے کی آواز آتی ہے تو آپ ایک دم سے سک پکا جاتے ہو وہ سک پکا کیوں جاتے ہو کیونکہ جب آپ کا دماغ ویست تھا جاپ کرنے میں اس سمجھ آپ کے شریر نے آپ کی توجہ نے ایک ایسی گتی ویدی سینس کی جو اپراتیاشی تھی جس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اس سمجھ پر کیا ہوتا ہے آپ کے مستشک کو یہ سندیش بھیجتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے اب میرودنڈ یہ سمجھ نہیں سکتا آپ کی ریڑ کے ہٹی یہ سمجھ نہیں سکتی کیا ہوا ہے وہ سمجھنے کا کارے جو ہے وہ دماغ کرتا ہے اسی لیے جو ہماری ریڑ کے ہٹی ہے وہ ایسی گھٹنا جب گھٹتی ہے تو اس کا سگنل بھیجتی ہے آپ کے مزید دماغ کو اور یہی سگنل بھیجنے کے جو پرکریہ ہوتی ہے اس پرکریہ میں آپ کے شریر کی یہ باسٹھنا سے ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے ایک دم تن جاتی ہے جس کے کارن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شریر کی کنڈلینی جاگریت ہو رہی ہے کیونکہ ایک چیز بہت تیجی سے آپ کے مولادار سے لے کر کے سہسترار پہ جا کے ٹکر مارتی ہے اصل میں یہ کنڈلینی جاگریت نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کی ریڑ کی ہٹی ہے جو آپ کے دماغ کو سندیش بھیج رہی ہے اب جب ایسی کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ کے دماغ تک سندیش جاننے سے پہلے آپ کے ہاتھ پیار کاپنے لگ جاتے ہیں آپ کا گلہ سوک جاتا ہے آپ کو پسینہ آنے لگتا ہے یہ ساری گھٹنائیں اب ہوا کیا تھا ہوا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ کا شریر اس پرکریہ کو سمجھ نہیں بایا اسی لیے یہ جو گھٹنائیں آٹومیٹک گھٹنے لگ جاتی ہیں آپ کے ساتھ میں جو سانسوں کا تیز ہو جانا ہاتھ پیار کاپنے لگنا گلہ سوک جانا اس طریقے کی جو یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں انہیں آٹومیٹک کہا جاتا ہے ارثات انکمپیے جب آپ کے دماغ کو یہ سمجھ نہیں آتا کیا ہوا ہے اس سمجھ آپ کا دماغ عجیب و غریب گتیویدیاں کرنی شروع کر دیتا ہے جس کے کارن آپ کے شریر میں یہ بدلہ ہو ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ پیار کاپنے لگیں گے آپ کو پسینہ آنے لگے گا آپ کا گلہ سوک جائے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ان گھٹناوں کو کہتے ہیں آٹومیٹک یعنی کی انکمپی ہے ایک اور ادھارن سے سمجھتے ہیں امیجن کریے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو آپ جاب کر رہے ہو آپ کی آنکھیں بند ہیں آپ کے گروہ نے آپ کو نردیش دیئے ہیں کہ آنکھیں کسی حالت میں نہیں کھولنی ہیں اور آپ اپنے گروہ کی آجیا کے پارن کر کے آنکھیں بند کر کے بہت پیار سے آرام سے جاب کر رہے ہو آپ کا پورا دھیان منطر کے اوپر لگا ہوا ہے اس سمئے پر یدی آپ کے پریوار کا کوئی صدس سے آ کر کے آپ کو کندے پر ہاتھ رکھتا ہے تو آپ بھے سے کاپ اٹھو گے مانو یا نہ مانو اس سمئے آپ کا شریر کی توجہ میں جو سیلز ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ کو یہ سندیش بھیجتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے کسی نے سپرچ کیا ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور اس سمئے آپ کا دماغ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کس نے چھوا ہے کیونکہ آپ دیکھ نہیں پا رہے ہو آپ کی آنکھیں بند ہیں جب بھے لگتا ہے تو اس کے شریر میں ویبین پرکار کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اس سمئے اس عوستہ کو نیانتریت کرتے ہیں کیونکہ اگر بھے لگتی کی ان عوستہوں کو نیانتریت نہیں کیا گیا تو وہ بھے لگتی ہارٹ اٹیک سے مر سکتا ہے کارڈیاک اریسٹ اس کو ہو سکتا ہے اور بھی الگ الگ طریقے کی سمجھیاں اس کے ساتھ میں ہو سکتی ہیں ان سمجھیاں کو ہونے سے روکنے کے لیے آپ کا شریر جو ہے اس میں تین پرکار کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے اپین فیرائن نورپین فیرائن اور کارڈیزول ان کی وجہ سے ان ہارمونز کی وجہ سے آپ کا گلہ سوکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے آپ کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اگیانک بہتشاہ میں ان گھٹناوں کو سمپتہٹک کہا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے پریوار کے ہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو چھواتا کوئی بھوت پریت نہیں تھا اس میں آپ کا شریر نورمل ہو جاتا ہے آپ کے جو گلہ سوک گیا تھا وہ گلہ واپس سے گلہ ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ پیڑ نورمل ہو جاتا ہے ٹریمر سانے بند ہو جاتے ہیں جو آپ کے روئے کھڑے ہو گئے تھے آپ کے جو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ نورمل ہو جاتے ہیں آپ کے پیٹ میں جو درد ہو رہا تھا وہ نورمل ہو جاتا ہے تو اس پرکریا میں آپ کا شریر جو تھا وہ سمپتہٹک سے پیرا سمپتہٹک ہو جاتا ہے یعنی پناہ آنکم پیے اس میں آپ کا شریر بلکل نارمل ہو جائے گا جب آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی ڈرنے والی دوبارہ آپ کے ساتھ میں اس طرح کے گھٹنا ہوگی کوئی اور اگر آپ کے گندے پہ ہاتھ رکھے گا تو اس سمیں آپ کے دماغ کوئی بات پتا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کا ہی کوئی میمبر ہوتا اور در ہوگی نہیں لیکن اگر آپ اپنے پریبار سے جا کر پوچھو کہ کسی نے میرے کچھ ہوا تھا کوئی آیا تھا میرے کمرے میں اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو پھر آپ کا دماغ ڈلے گا پھر آپ کو ڈر لگے گا پھر آپ یہ سوچو گے کہ اگر میرے گھر والے نہیں تھے تو پھر کون تھا پھر وہیں چیزیں ہونے لگ جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز سے ڈر صرف تب تک لگتا ہے جب تک ہمیں اس کی پیچھے کا کارن پتا نہیں چل جاتا آپ چاہے کتنے بھی درد مستشکے کے سوامی ہو آپ کا دماغ چاہے کتنا بھی پربل ہو آپ منٹلی کتنے بھی سٹرونگ ہو پرنتو آپ کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسی پریسیتی اوشے آتی ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور یقین مانئے کہ ڈر کو دور کرنے کا سب سے بڑا اوپاہ یہی ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے کیونکہ جس کا سامنا آپ ایک بار کر لیتے ہو آپ کا مستشک آگلی بار اس گھٹنا کے لیے تیار رہتا ہے اسی لیے پہلی بار اگر آپ کو رات کو اکیلے سمشان جانے کو بولو نہ تو آپ کو ڈر لگے گا لیکن جب آپ چار پانچ بار چلے جاؤ گے آپ وہاں کی پرکریہیں دیکھ لوگ کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آپ کا یہ ڈر سماپت ہو جائے گا تب تک کے لیے جب تک کی اس سمشان میں کوئی نئی گھٹنا آپ کے ساتھ نہ ہو جو آپ کو بہیویت کر دے اور جس کے لیے آپ کا دماغ تیار نہ ہو اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا واسطے وقت میں انہوں نے اب تک کسی چیز کا سامنا ہی نہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ میں کو بتائیے گا کہ آپ کو کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے اور کون کون سے ڈر کا سامنا آپ لوگوں نے کیا ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا مجھے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا دیکھئے کپال بہرہو سدھانتک تنتر سستان کے نام میں سدھانتک ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ہے جب ہم نے اپنے سستان کا نام سنشت کیا تھا تو اس سمائے ہم نے اس کے اندر ایک ورڈ جوڑا تھا سدھانتک آپ نے بہت سارے سادھنا کے اندر سنے ہوں گے تنتر منتر سادھنا کے اندر یہ سادھنا کے اندر وہ سادھنا کے اندر پران تو کسی میں بھی سدھانتک شبد کا پریوب نہیں کیا گیا ہم نے کیا اس کے پیچھے بہت بڑا کارن تھا کہ ہمارا یہ لکشہ تھا کہ ہم آپ کو آدھیاتم کے سدھانتوں کی جانکاری دے آدھیاتم سے جڑے ہوئے ویژیانک ترثیوں کی جانکاری دے اور آپ کو ہم یہ سمجھائیں کہ ہمارا جو آدھیاتم ہے وہ کوئی چمتکار نہیں ہے وہ اپی تو ویژیان ہے اور اسی ادیششے کے ساتھ میں ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ لوگوں کی کیا پرکتک لیا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا کیا جانا چاہیے یا پھر آپ لوگوں کو اندھوشواسی بن کر کے چمتکار میں ہی یقین رکھنے میں زیادہ مت آتا ہے ایک چیز اور بولتا ہوں میں یہاں پر کہ زیادہ اندھوشواس بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے وقتی کے لیے کیونکہ جب اندھوشواس زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر بوراڑی جیسے کانڈ ہوتا ہے پتا ہے نا آپ لوگوں کو بوراڑی کانڈ کے بارے میں جس میں گیارہ لوگوں نے پھانسی لگا لی تھی تنتر کے نام پہ ہی تو یہ چیزیں ہیں اسی لیے اندھوشواسی مت بنیئے اگر آپ کسی چیز کو وشواس کرتے ہیں کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کے پیچھے کہ صدحانت کو سمجھئے اس کے پیچھے کہ ویجیان کو سمجھئے پھر اس پر وشواس کرئے ہم لوگ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے جس کے اندر آپ کو ویجیانک صدحانتوں کے ساتھ میں ادھیاتمک جانکاری دی جائے گی اسی لیے میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں مہاکال کے سیوک کے ساتھ بابا کپال بہرہو اور شریف کپالشور مہادیو کی کرپا آپ سب کے اوپر بنی رہیں آج کے اس ویڈیو کو میں یہیں بھی رام دیتا ہوں جائے شریف مہاکال آپ سب ہی لوگوں کو